لاہور میں کرونا کا ایک اور مریض وائرس سے متاثر افراد کی تعداد پانچ ہو گئی برطانیہ سے آئے خاندان کے تین افراد بھی وائرس سے متاثر میو ہسپیڈل میں داخل مریض بھی لندن سے وطن واپس پہنچا تھا پندہ بھر میں کنفم مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ عزیر نگزانی مشتبہ مریض بھی بڑھنے لگے صورتحال وزید سنکین ہو گئی پنجاب حکوم نے تجارتی کاروباری سرگرمیاں محدود کر دی بڑے شاپنگ مالز، دکانیں اور ریسٹرورز رات دس وے تک بند کر دیئے جوائیں گے وزیر اعلیٰ کی جرہ سارت ایپیکس کمیٹی اجلاس میں اہم فیصلے ضروری صاحبہ دیگر کو گھروں پر رہنے کی ہدایت مریض کو سیاہوں کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا کرونا خدشات کے سبب تاجر بیادری نے دس بجے مارکیٹس بند کرنے کے فیصلے کی حمایت کر دی موقع اختیار کیا کہ محلق وائرس کے تداروں کے لیے حکومت کے ساتھ ہیں اگر چھ بجے بھی دکانیں بند کرنے کا کہا گیا تو کر دیں گے پولیس نے اکبری منڈی آج سے پانچ اپریل تک بند کرنے کا نوٹس جالی قرار دے دیا پولیس ترجمہ نے اکبری منڈی انتظامیہ کو ایسے کسی بھی نوٹس کے اجراع کی ترطیق کر دی ناجائز منافع خور شہریوں کی احتیاطی تدابیر میں حائل فیس ماسک اور ہینڈ سینیٹائزر کی کچھ ساختہ قلت شہری تلاش میں در بھدت صفاق مافیا کاروبار کے نام پر تجوریاں بھرنے میں مصروف مفتلے فیلالکوں میں فیس ماسک چالی سے پچاس اور سینیٹائزر تین سو پچاس سے چھ سو روپے تک فروح مارکیٹ میں مہنگے داموں کے ارمیاری سینیٹائزر کی بھی بھر مار کرونا بارس سے نمرنے کے لیے بینٹی لیٹرز حفاظتی کیٹس اور آئیسولیشن کے انتظامات محکمہ صحت میں پنجاب حکومت سے کیارارب کی ڈیمانڈ کر دی سنگین صورتحال کے باوجود محکمہ اخزانہ نے تاہا صرف دیئس کروڑا روپے چاری کیے پیٹنگ ہاسپیڈلز میں حفاظتی انتظامات نامکمل ینگ ڈاکٹرز کرونا کے خوف کا شکار انڈور اور آؤٹڈور میں بڑی اتادار ڈیوٹی سے گائے مریض پریشان علاج معالجوں کے لیے مسیحاؤں کی راہ تک نہیں لکے کرونا بائرس کے بڑھتے خدشات پر بکلا کو بھی تشویش پانچ اپریل تک صرف فوری اور اہم مقدمات میں پیش ہونے کا فیصلہ ہائی کورٹ بار نے چیف جسٹس ہائی کورٹ اور ججز کو سرکلر ارسال کر دیا سیبل ایوییشن آتھارٹی نے محلق بائرس بچاؤ کے لیے حفاظت اقدامات کا دائرہ کار وسیع کر دیا اندرونے موگ مسافروں کی بھی سکریننگ شروع بڑھتے خدشات سے فضائی سفر بھی متاثر آنے اور جانے والی پچیس پروازے منصوب تین باکیر کا شکار منصوب پروازوں میں دمام، ابو زہبی، قویت، جدہ، ریاس، آسلو، بہرین اور کوالا لمپور کی فلائٹس شامل ہیں ہاسپیٹلز کی بضائے گھروں میں چیک اپ کا منصوبہ کرونا ٹیلی میڈیسن اور ہیلت لائن کا اقتطاحت گورنرل پنجاب کا یو ایچ اس میں تقریب سے خیطہ ایپٹیما کے گروپ لیڈر گوہر ایچاس بولے مشکل صورتحال میں پوری بزنس کمیونٹی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے کوشش کریں گے شہر میں کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے جتنے کیسز ریپورٹ ہوئے سب کو خورات مہیا کریں گے سو بائیس زیرے سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیرستانت اہم اجلاس سٹیٹنگ ہاسپیٹلز میں کرونا باریس سے نمرنے کے لیے سی بھی سہولیات کا جائزہ مصطبہ مریضوں کی دے اقبال کے لیے اٹھائے اقدامات بارے بریفن وزیر سہر انجاب کی شہریوں سے غیر ضروری طور پرکھروں سے باہر نہ نکلنے کی اپیل کھڑتی کرونا باریس سے بچاؤ کے لیے بڑا فیصلہ تمام جماعتوں کے امتحانات یکم جون تک ملتبی وفاقی بدر تعلیم شفکت محمود کا ٹوئیٹ کہا بچوں کا تحفظ حکومت کی اولین ترچی ہے حالات کا جائزہ لے کر اقدامات کی ارشان کے کرونا باریس خدشات کے سبب جیلوں سے قیدیوں کی رہائی کے لیے سمات ہائی کورڈ کا درخواست میں عدلیہ مخالف زبان پر اعتراض درخواست گزار کے خلاف توہینے دالت کا شوک اور شارع کی کاروائی کے لیے پل بینچ تشکیل دینے کی سفارش نامزد چیف جسٹس محمد قاسم خان نے توہینے دالت کی کاروائی کے لیے جمعے کی ذاریخ مقرر کرتی چیف جسٹس ہائی کورڈ مامور رشیف شیخ کے ذات میں الویدائی تقریب نامزد چیف جسٹس کاسم خان نے دیگر ججیز کے حمراہ مامور رشیف شیخ کو پھولوں کے ساتھ الویدائی کہا کورونا خدشات کے سبب ریٹائر چیف جسٹس کا ججیز سے فردن فردن ملنے سے گریز چیف جسٹس ہائی کورڈ جسٹس مامور رشیف شیخ کی مدت مکمل ریٹائرمنٹ پر چیف جسٹس مامور رشیف شیخ کے ذات میں فل کورٹ ریفرنس نامزد چیف جسٹس محمد قاسم خان سمیتھ ہائی کورڈ ججیز ایڈیشنل اٹرنی جنرل قائم کام ایڈوکیٹ جنرل دیگر نو آسران اور مقلع قیادت کی شرکت پی ایم ایس ایسوسییشن کا علامتی یوم سیاح آسران کا بازوں پر سیاح پٹیاں بانک چرہ سچار منجاب حکمت سے مطالبات کی منظوری کا مطابق رائیوینڈ موڈل بہتار میں ہودناک کاتشتگی سے کروڑوں کا نقصان تیس ہزائے دکانیں چل کر کھاکستر دس کو معمولی نقصان پہنچا فائر برگیڈ کی آٹھ گاڑیوں کے ساتھ کارروائی کر کے آگ پر کابو پانے کی کوشش شاگ لگنے کی وجوہات متعلق انکوائری اچھاری ہے لاہور سیشن پر کراچی سے آنے والی کراکروم ایکسپریس کو حادثہ پلیٹ فارم نمبر ٹو پر ٹرین کی ایسی کوچ پٹری سے اتر گئی ریلوے حکام کا حادثہ میں بوگی کی تمام مسافر محفوظ رہنے کا دعویٰ ٹرین کی بحالی کے لیے کام شاری مزرے سیشت گزاؤں سے بچانے کے لیے پورڈ اپن ٹھارٹی مٹہرریک کرول گھاٹی میں کارروائی چھہزار کلو چالے مزرے سیشت مسالے قبضے میں لے کر حاجی صدی گراننگ یونٹ سیل کر دیا ٹیم نے گجرہ والا سے لاہور لائے جانے والے پندرہ ہزار گندے انڈوں کی کھیپ بھی پکڑ لی گندے پانی سبزیوں کی افزائش کے خلاف بھی کارروائی ہڈیارہ گاؤں میں دست اکڑ پر کھڑی تربوز کی فصل سلف کر دی گندہ پانی افراہم کرنے والے بیس کیو ویلز بھی مسمار اربنس پورا میں جنرل سٹور پر ڈکیفٹی کی بارتا تین ڈاکوں کی کارروائی سٹور والی کا اور خیداروں سے گن پوائنٹ پر ایک سٹھ سار نگدی اور تین موبائل فون چھین کر پرار سیسٹی وی فوٹیچ موصول چوری ڈکیتی کی بارداتوں میں مسلسل اضافہ تھانا گرین ٹاؤن کی حدود میں چور گھر کے باہر سے مورسائکل اڑا لے گئے باردات کی سیسٹی وی فوٹیچ کے باوجود پولیس نے تحال مقدمہ درج نہیں کیا کرونا وارس سے گھبرانا نہیں لڑنا ہے وارس کو ہرانے کی طاقت عبان کے اپنے ہاتھ میں ہیں مسلمی کاسکر احمامون سلاحی کا کبنا وارس پر ویڈیو بیان احتیاط اطلاع بیرشتیار کرنے کے لئے شہریوں پر سو مدیر اطلاع پنجاب کا خصوصی افراد سے متعلق مفنا سے بیان پر تاہر شرطی بھی بڑھا کھے شیرمن پاکستان علماء کاؤنسل کی خصوصی افراد کے ساتھ تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کہا وزیر صاحب اپنا علاج کروائیں یہ معصور نہیں ان کو معصور کہنے والے دراصل معصور ہیں اور شہید ای ایس آئی ناظر علی کی بھیان اس میں پر سی ایسے چوباز بانپورا شہید کی آخر آمگاہ پر حاضر ہاتھیا خانی پھوٹڑھائے پولیس دستے نے سلام پیش کی شہید ناظر علی بطور انچار چوکی بھاٹی گیٹ 1978 میں دورانے دیشترگردی کے فائرنگ کا نشانہ بنے اربنس پورا میں جنرل سٹور پر ڈکیفٹی کی بارداد تین ڈاکوں کی 24 سٹور مالک اور خیداروں سے گن پوائنٹ پر ایک سٹھ سار نگدی اور تین موبائل فون چھین کر پرار سیسی ٹی وی فوٹیچ محصور چوری ڈکیفٹی کی باردادوں میں مسلسل اضافہ پھانا گرین ٹاؤن کی حدود میں چور گھر کے باہر سے مورسائکل لڑا لے گئے بارداد کی سیسری وی فوٹیچ کے باوجود پولیس نے تحال مقدمہ درج نہیں کیا کرونا وارس سے گھبرانا نہیں لڑنا ہے وارس کو ہرانے کی طاقت آبان کے اپنے ہاتھ میں ہیں مسلمی کاسکر احمد مونے صلاحی کا کرونا وارس پر ویڈیو بیان احتیاط اطلاع بیر اتیار کرنے کے لئے شہریوں پر سو مدیر اطلاع پنجاب کا خصوصی افراد سے متعلق مفنا سے بیان پر تاہر شرفی بھی بڑک اٹھے چیرمن پاکستان علماء کاؤنسل کی خصوصی افراد کے ساتھ تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کہا وزیر صاحب اپنا علاج کروائیں یہ معصور نہیں ان کو معصور کہنے والے دراصل معصور ہیں اور شہید ای ایس آئی ناظر علی کی بیان اس میں پرسی ایسے چوباز باندھ پورا شہید کی آخر آمگاہ پر حاضر ہاتھیا خانی فور تڑھائے پولیس دستلے نے سلام پیش کی شہید ناظر علی بطور انچار چوکی بھاٹی گیٹ 1978 میں دورانے دیشتر گردی کے فائرنگ کا نشانہ بنے اربنس پورا میں جنرل سٹور پر ڈکیفٹی کی بارداد تین ڈاکوں کی 24 سٹور والک اور خیداروں سے گن پوائنٹ پر 61,000 نگدی اور تین موبائل فون چھین کر پرار سیسٹی وی فوٹیج محصور چوری ڈکیفٹی کی باردادوں میں مسلسل اضافہ تھانا گرین ٹاؤن کی حدود میں چور گھر کے باہر سے مورسائکل لڑا لے گئے بارداد کی سیسٹی وی فوٹیج کے باوجود پولیس نے تحال مقدمہ درج نہیں کیا کرونا وارث سے گھبرانا نہیں لڑنا ہے وارث کو ہرانے کی طاقت تھا عبان کے اپنے ہاتھ میں ہیں مسلم اکاسکر احمامون سلاحی کا کرونا وارث پر ویڈیو بیان احتیاط تلابیر احتیاط کرنے کے لئے شہریوں پر سور مدین اطلاع پنجاب کا خصوصی افراد سے متعلق مفنا سے بیان پر تاہر شرطی بھی بڑھا کچھے چیرمن پاکستان علماء کاؤنسل کی خصوصی افراد کے ساتھ تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کہا وزیر صاحب اپنا علاج کروائیں یہ معظور نہیں ان کو معظور کہنے والے دراصل معظور ہیں اور شہید ای ایس آئی ناظر علی کی بیان اس میں پرسی ایسے چوباز بانپورا شہید کی آخر آمگاہ پر حاصر ہاتھیا خانی پھوٹڑھائے پولیس دستے نے سلام پیش کی شہید ناظر علی بطور انچار چوکی بارٹی گیٹ انیس سو اٹھا تب میں دورانے دیشرت گردی کے فائرنگ کا نشانہ بنے موسیقی